اور اپنے کلام میں سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ لوگوں کے اوپر اللہ کا یہ حق ہے کہ لوگوں تمہارے اوپر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے اور جو کوئی اس کے حکم سے انکار کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ خداوند عالم تمام جہانوں سے بے نیاز ہے اللہ کریم اپنے بندوں کو حج کی درغیب دیتے ہوئے کہ یہ وہ واجب ہے کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں استطاعت کے ہوتے ہوئے مستطی ہوتے ہوئے حج کو سرانجام نہ دے تو معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ اس دنیا سے نہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں اٹھائے جائے گا بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ محشور کیا جائے گا